السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اس کرین پر میں نے آپ کے لیے ایک ویڈیو شو کی ہے اور آپ نگاہوں سے اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کی تھمنیل بنائی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھی ہوگی کہ تھمنیل میں آپ نے با خوبی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو گھر ہے اللہ کا گھر جس کو ہم بائیت اللہ کہتے ہیں اپنی زبان میں ہم کعبہ شریف کہتے ہیں جو بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے بہت ہی مقدس جگہ ہے اور تمام لوگ وہاں جا کر کے اپنا پانچ پانچ دس لاکھ روپیا خرچ کر کے وہاں جا کر کے عبادت بھی کرتے ہیں ویسے تو آپ شوشل میڈیا پر دیکھتے ہی رہتے ہوں گے کہ یکے بعد دیگرے کسی نہ کسی چیز کی توہین اور بے عدوی کی جاتی ہے اور کسی نہ کسی چیز کو جو ہے نشانہ شوشل میڈیا پر بنایا جاتا ہے کچھ دن پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حضور پاک صحیب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی بے حرمتی کی گئی اور کافی جگہوں پر اوبجیکشن اٹھایا جاتا جن کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے وہ مسلمان اوبجیکشن اٹھاتے ہیں گرفتاری کی مانگ کرتے ہیں اور کافی جگہ گرفتاری ہو بھی جاتی ہے لیکن اب دیکھئے کہ یہ ساری حدیں پار کی ہیں یہ مظفر پر کا شاید یہ واقعہ ہے کہ وہاں پر وی بازار کر کے کوئی شوروم کہلیں اس کو یا مول کہلیں بہر کیف خریداری کی جگہ ہے وہاں پر ہر چیز خریدی جاتی ہے آپ ویڈیو میں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں پر جو ہمارے گھروں کے اندر پیردان ہوتے ہیں نا دروازے پر پڑے ہوئے جس پر ہم پیر اپنے صاف کرتے ہیں تو اس پیردان پر کعبہ شریف کا فوٹو بنایا گیا ہے یعنی اس پیردان کو جو بنایا گیا ہے اس کے اوپر نقشہ وہ قعبت اللہ کا نقشہ بنایا گیا ہے اللہ کے گھر کا نقشہ بنایا گیا ہے اب اچانک سے شوروم کے اندر اس مول کے اندر خریداری کے لیے ظاہر سی باتیں ہر برادری کا انسان جاتا ہے ہر دھرم سے تعلق رکھنے والا خریداری کرنے کے ارادے سے وہاں پر جاتا ہے جب وہاں پر جا کر کے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو بڑی تکلیف ہوئی ایمان رکھنے والوں کو کیونکہ تکلیف اسے ہی ہوتی ہے جس کے سینے میں ایمان موجود ہوتا ہے اور جس کے ایمان کمزور پڑ گئے انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے کبھی بھی اس چیز کی تو جب اس چیز کو دیکھا گیا تو دل پر چھوٹ لگی اور تکلیف ہوئی اور اسی چیز کو لے کر کے پھر آواز بلند وہاں پر کی گئی کافی اوبجیکشن اٹھایا گیا پولیس میں جا کر کے ایف آئی آئر بے درج کرائی گئی اس چیز کی اور کہا گیا کہ ایسے ایسے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی جا رہی ہے بہرکیف پولیس نے بھی ایکشن لیا اور سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ وہاں جتنے اندر لوگ تھے جو وہاں باہر کھڑے تھے سب کو پولیس نے وہاں سے ہٹایا اور وہاں سے صاف کیا بہرکیف خلاصہ کلام یہ ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی جا رہی ہے یہ سوچی سمجھی شاجشیں ہوتی ہیں اس طرح کی اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مسلمانوں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے بہرکیف اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہو تو اسے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کس طرح سے اللہ کے گھر کی توہین شوشل میڈیا پر اب ہونے لگے